سلام علیکم ناظرین انوکہ انداز میں خوش آمدی آپ نے کچھ دنوں قبل سنا ہوگا کہ سینٹ کی بندر بانٹ شروع ہے اجلاس ہوئے پہ ہوئے جا رہے ہیں تمام پارٹیز اپنی اپنی پیسٹی میں جو ہے وہ اجلاس کر رہی ہیں پارٹیوں میں جو ہے ٹکٹ کی بندر بانٹ چل رہی ہے کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے ہر ٹکٹ کی مگر کوئی سینٹ کے اندر کے حال نہیں دیکھ رہا اب یہ حالی میں ایک گھنٹہ قبل جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں ایسے ایسے سوالات ہو رہی تھے کہ آپ نہ پوچھیں اس کے بعد سادق سنجرانی کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشنز آئی ہیں لیو اپلیکیشنز سینٹ میمبران کی ایسا لگ رہا تھا کہ باواسے بلند نام لے کے ان کی چھٹیوں کا وہ رکھا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اسکول کا سیٹ اپ ہے سمجھ سے بالتا رہے ہیں کہ سینٹ میں اسکول کا سیٹ اپ کیسے جو میمبران غیر حاضر ہیں ان کی چھٹیاں ایکسپٹ کی جا رہی تھیں اب پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہے تھے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی کوئی کام کر رہا ہوں کہ سینٹ کی سیٹ ہے ان کے پاس حکومت نے اس سیٹ کے اوپر آپ کو بیٹھنے کی ازاد دیا تو آپ چھٹی کر لیں اور اس کے بعد آپ کی درخواست منزول ہو جا اور آپ کے پیسے بھی نہ گٹیں ایسا کیسے ہو سکتا مگر یہاں ہو رہا ہے سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے شو آف ہینڈ کی بات کر دے تو خان چور ہے دوسرا چور ہے یہ چور ہے اب اس طرح کے معاملات میں ملک کے حالات اور ڈیسیجنز کیسے لیا جائیں کسی نے سوال کیا کہ ٹائگر فورس کا کردار کیا ہے محمد علی صاحب نے جواب دیا کہ ٹائگر فورس نے وہ وہ کام کی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے جب کرونا میں آپ سب اندر تھے تو وہ ماسک لگا کے نکلے اور جو غریب لوگ تھے ان کی مدد کی اور ان کو ٹریس آؤٹ کیا ان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد دیکھا دس لاکھ کے قریب کی ٹائگر فورس کی تعداد کا بطا ہے اب سینیریو یہ ہے کہ دس لاکھ کی فورس جو ٹائگر فورس کی ہے تو دوسرے ممبر نے اسی وقت جو ہے ایک جواب ریس کیا یا سوال ریس کیا سمجھ لیں آپ کہ کیا پورا ملک ٹائگر فورس چلا رہا ہے تو اہوان میں جو ہے وہ ہسی مزاک کے ٹھٹے لگنے لگے باہ تو یہ بھی صحیح ہے ٹائگر فورس کیا پورا ملک چلا رہا ہے ایسا نہیں سندھ میں تین کروڑ سے اوپر کی عبادی ہے اوہ سوری چھے کروڑ میں تو وہ مردم شماری والی حساب کتاب سمجھ گئے جس میں ڈیڑھ کروڑ کی عبادی کراچی کی وہ بھی ظاہر نہیں کی گئی خیر چلیں پورے سندھ میں جو ہے وہ چھے کروڑ کی عبادی ہے چھے کروڑ کی عبادی میں ٹائگر فورس کی کتنی تعداد ہے آپ پتہ چلے خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی قیادت ہے نا وہ اپنے ہی کام کو بتا نہیں سکتی لوگوں کو اور لوگ یہ ہی سکتے ہیں یہ کرپٹ ہے اس کو سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے اس کی کل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی اس میں دیکھا کہ پاکستان میں کتنی کرپشن ہوئی ہے کتنا لوگوں نے نام رکھا اب بات ساری یہ ہے کہ جب ٹائگر فورس نے کوئی کام کیا تو اس کی سکسل سٹوری آئی نہیں آئی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کارکردگی ہے کیا آپ نے پورٹلز پر لوگوں کی سبسکرپشنز تو لے لی ایسے تو بہت سے گروپ ہم سب کے پاس جانا وہ ایڈ ہیں مگر اس پر جو جو چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں طرح دیکھا تو کریں آپ احساس کفالت پرگرام میں آپ نے پندرہ لاکھ کہہ لیں یا ڈیڑھ کروڑ خاندان کی مدد کی ہے یا ڈیڑھ کروڑ افراد کی مدد کی ہے تو کم سے کم سکسل سٹوریز تو بتائیں آپ نے یہ تو دکھایا ہے کہ بارہ ہزار روپے کی جو آپ نے امداد کی اس کو لینے کے لیے ہر بینک کے بھار ایک طویل کتار لگی تھی یہ بغیر ماسک کے مگر یہ نہیں پتا کہ اس سے کس کس کو کتنا فائدہ ہوا پتہ ہی نہیں چلا میرا گھر آسان سکیم نکالی آپ نے بینکس کے تھو کراچی میں وہ الیجیبیلی نہیں ہے انفیکٹ ہیدراباد میں بھی نہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بلیک لسٹ ہیں جو آئی نہیں سکتے ہاں یہ ان علاقوں کے لئے الیجیبیلیٹی ہے جہاں پہ دور دراز کے علاقے گزرہ والا ہو گیا نواب شاہ ہو گیا اس طرح کے ایریاز انٹیویئر کے ان میں یہ الیجیبیل میٹرو سٹیز میں تو یہ کام ہی نہیں کر رہا ہے پچاس لاکھ گھروں کی سکیم کے بارے میں بات کی اس کے بعد بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا اب کیوں نہیں ہو رہا یہ پتہ ہی نہیں سینٹ سے چلے تھے ہم کہ سوالات چلتے کیسے ہیں سادق سنجرانی کے پاس ایک لسٹ پوری کمپائل ہو رہی ہے جس نے جس دن کی چھٹی کیا اس دن کے حوالے سے وہ معاملات تہہ کر رہا ہے مگر یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں آئے تھے انہوں نے کام کیا کی ہیں ابھی سینٹ کے دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑوں میں لوگ بکنا شروع جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹنگ ہوگی اگلے کہہ رہے ہیں نئی ہمارے تو پیسے ملنے ہمیں اب وہ اوپن آکے نہیں بتائیں گے مگر آئینی ترمیم لے کے آئی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کو لائے کی جا رہا ہے بعد ان کو سینٹ کی سیٹوں پر بٹھا جائے گا جو ہمارے مستقبل کے فیصلے کریں گے جب وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ہمارے مستقبل کا کیا فیصلہ کریں گے ایسے لوگوں سے تو بہتر ہے کہ عام آدمیوں کو اٹھا کے آپ سینٹ میں بٹھا دیں اور پھر دیکھیں فیصلے کیسے ہوتے ہیں لوگوں کی چیخیں نگل لائیں گی کچھ سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی چیخیں نگل لائیں گی ایک دفعہ ان سارے سینٹ کے ممبران کو کسی بھی کراچی کی لوکل بس میں یا انٹیریئر کی لوکل رکشے میں سفر تو کرائیں اب پھر ان سے پوچھیں کہ غریب کی حالت کیا ہوتی ہے اس کے مطابق کیسے فیصلے ہوتے ہیں عوام کے فیصلے ہی ایسے ہوتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہی آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کہاں پہ لوگوں کو بٹھا گیا ان کو بتانا چاہیے کہ غریب کے مسئلے کیا ہیں غریب کا مسئلہ جو ہے نا وہ روٹی تو اتنی چیریٹی آگئی ہے روٹی کے علاوہ کیا مسئلہ روٹی کے علاوہ کیا مسئلہ یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا یہ سینٹ کے ممبران ایسے ہیں وہ سینٹ کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھائی الیکشن ہو رہے ہیں the dawn of the PTI کو جہاں نا وہ سینٹ کے ٹکٹس کی نگرانی بھی alert ہو رہی ہے خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں کہ PTI پہ کیا PTI کا موقف ایک یہ آیا ہے کہ ہم چاہے سینٹ میں سیٹیں لے پائیں نہیں لے پائیں مگر دھاندنی نہیں ہونی چاہیے تو جب دھاندنی نہیں ہونی چاہیے تو اتنے بڑے آدمی کا نام کیسے آ رہا ہے بھائی بلکل بیک فوٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے پارٹی کے لئے جتنی خدمات ہوں گی مگر کس میں نہ ہوا ہے سوچنا تو یہ ہے اگر ایسے ہی ہے تو پھر ڈال میں تو کچھ کالا ہے پھر آپ شیر کو بھی نہیں کہیں تیر کو بھی نہیں کہیں شیر جنگل سے آ جائے گا تیر کہیں نہ کہیں لگی جائے گا تو پھر ان نونوں کو تو آپ لٹکائیں نہیں اور سینٹ میں نا ایک رول پاس کریں کہ جب آپ کسی کو چور گند آتے ہیں یا کوئی بھی جلسے میں جلوسوں میں چور گردانتا ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ territory law کیا ہے کیا آپ نے جتنے لوگوں کو چور گردانا ہے یا اتنے بلندوں بانک دعوے کیے تھے کسی بھی territory سے آپ کا law ہے مطلب territory سے agreement ہے کہ آپ اس کا پیسہ لے کر آئیں اور دوسرا ملک جس کے پاس آپ نے پیسہ یا آپ کے کسی شخص نے پیسہ رکھوایا ہے وہ ملک اتنا شریف ہے کہ وہ آپ کو پیسہ نگال کے دے دے گا سویزر لینڈ ہو یوکے ہو اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں corruption زیادہ لوگ اپنا پیسہ store کرتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کا قانون اتنا سخت کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ corruption نہیں ہوگی مگر دوسرے ملکوں کا چوری کا پیسہ وہ اپنے پاس store کرتے ہیں اور اس پہ اپنی stability بناتے ہیں اب تو کیسے ممکن ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے ایک شیر کا جہاں نا وہ corruption کا آپ نے تذکرہ کر دیا آپ کا اپنا تو law ہے نہیں agreement نہیں ہے نا کہ آپ اس کو call کریں تو وہ آپ کو پیسہ واپس کر دے آپ case کریں ابھی دیکھ لیں نا broad street کا scandal ہے تک وہی گلے پڑ گیا ہے وہ تو سب کے پتہ ہی نہیں چللا demonstration ہی نہیں ہو پا رہی کہ ہے کہ اصل کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی موصفی آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا ہر کوئی ایک دوسرے وہ کہہ رہا ہے ہم تو جیت گئی تھی broad street میں انہوں نے یہ کام کیا مطلب اتنا آگے پیچھے اتنا محس اور اتنا فس create کر دیا ہے کہ لوگ سمجھنے پسے کاسے نہیں کہ broad street میں شروعات کس کی ہوئی تھی اختتام کس پہ ہو رہا ہے چور گون ہے تو انہوں ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو اتنا پاکستان کا بھی پیسہ چلا گیا اور حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا تو بات کر رہے تھے ہم territory agreement تو وہ ملک جس ملک کے پاس پیسہ stored ہے وہ آپ کو دے گا ہی نہیں کبھی بھی نہیں دے گا کیوں کہ اگر آپ کو ایک بندے کا پیسہ دے دیا تو جتنے چوروں نے رکھا ہوا ہے ان کو فکر لاغ ہو جائے گی کہ اگلے بار ان کی حکومتے بھی اس ملک سے یہ پیسہ retrieve کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پیسہ اٹھائیں گے دوسرے ملکوں میں shift کر دیں گے اب یہ بات ایک ایسی خطرناک بات ہے کہ ان کی اپنی جن ملکوں میں چوری کا پیسہ ہے وہ ان کی اپنی stability stake پہ آ جائے گی آپ bitcoin on نہیں کر رہے کم سے کم bitcoin ہی on کر دیں سینٹ میں rules سو پاس کر آئیں پھر آپ نیچلی national assembly اور provincial assembly میں لے کے جائے گا لوگ وہ appoint کریں جو کہ مستقبل کے فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں یہ نہ ہو کہ وہ ان کا اپنے نہیں پتہ ان کی اپنی اہلیت کا پتہ نہیں ہے پیسے لے کے کام ہو رہے ہوں اور پھر ایک بار دھنا دھن شروع ہے جنگل میں شیر ہے ابھی واپس آئے گا تو دیکھتے ہیں تیر بھی کمان میں دیکھیں لگے گا یا نہیں لگے گا چلائے گا تو گے گا کوئی نہ کوئی اسی طریقے سے مولانا مریم ان دونوں کی روڈ سٹریٹ سے آسا تلق چل رہی ہیں دونوں میں تنازات ہیں تو بڑی خطرناک سلورات حال ہے مگر سب سے زیادہ ابھی جو سینٹ کا حجلہ جاری تھا محمد علی صاحب جو ہیں وہ بیانات پہ بیانات دیے دا رہے تھے مگر کوئی خاطر خواہ حکمت حملی نکل نہیں رہی تھی بڑے عجیب سے عجیب سے سوالتے یہ کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ کر لیتے ہیں یہ کیا ہوگا ہم نے سٹریٹ لوگ ڈاؤن کیسے گیا سٹریٹ لوگ ڈاؤن سے کیا حاصل ہوگا کیا نہیں حاصل ہوگا دیکھتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ سینٹ کے جو سوالات ہم نے آپ سے پوچھیں کہ سینٹ کے میمبران میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے یا نہیں اور اس سے مطالق کوئی بھی اور سوال ہو تو آپ ہمیں پوچھیں گیا